اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل ٹیکنیکل شہزادہ جی تو فرینڈز آج کی نیو ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو فرینڈز آج کی اس نیو ویڈیو میں ہم ایک نیا پروجیکٹ بنانے جا رہے ہیں اس پروجیکٹ میں ہم بنائیں گے کلیپ لیڈی لائٹ جو کہ کلیپ کے ساتھ یا چھٹکی کے ساتھ آن ہوگی تو اس کے لیے ہمیں دو عدد بیسی پانسو سنتالیس ٹرانزیسٹر کی ضرورت ہوگی ایک ٹرانزیسٹر کو میں نے کروکوڈائل پین کے اندر پکڑ لی ہے اور دوسرا ٹرانزیسٹر میرے پاس ہے تو اس بیسی پانسو سنتالیس ٹرانزیسٹر کی پہلی پین جو ہوتی ہے یہ کلیکٹر ہوتی ہے دوسری بیس ہوتی ہے اور تیسری ایمیٹر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو کلیکٹر کی پین کو میں نے اوپر کی طرف اور بیس اور ایمیٹر کی پین کو میں نے لیفٹ کی طرف بینڈ کر لیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم اپنے دوسرے بیسی پانسو سنتالیس ٹرانزسٹر کی کلیکٹر والی پین کو دوسرے پہلے والے ٹرانزسٹر کی بیس پین کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اور دوسرے ٹرانزسٹر کی ایمیٹر والے پوائنٹ کو پہلے والے ٹرانزسٹر کے امیٹر پوائنٹ کے ساتھ سولڈ کر دیں گے تو فرنز ان دونوں پوائنٹس کو ہم نے سولڈ کر لیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ میں ایک پچیس وولٹ چار سو ستر یو ایف کا کپیسٹر استعمال کر رہا ہوں اس کپیسٹر کا نیگٹیو پوائنٹ ہم دوسرے والے ٹرانزیسٹر کے بیس پوائنٹ کے اوپر سولڈ کر دیں گے تو فرنز آپ سے گزارش کرتا ہے چلوں کہ اگر آپ میرے چینل ٹیکنیکل شہزادہ پر نیو ہیں یا ابھی تک آپ نے میرا چینل ٹیکنیکل شہزادہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرے چینل ٹیکنیکل شہزادہ کو سبسکرائب کر دیں اور سبسکرائب کے ساتھ میں بنا ہوا بیل کا آئیکن پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی لیٹس ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچتا رہے تو فرنز اس کے بعد یہاں پہ ہم ایک ون میگا کی ریزیسٹنس استعمال کر رہے ہیں اس ون میگا کی ریزیسٹنس کو ہم کپیسٹر کے نیگٹیو اور ایمیٹ بیس کے پوائنٹ کے اوپر ٹرانزیسٹر کے سولڈ کر دیں گے جی تو فرنز اس کو سولڈ کر لیا ہم نے اس کے بعد یہاں پہ ہمیں ٹین کے اوہم کی دو ریزیسٹنس کی ضرورت ہوگی اس ریزیسٹنس میں سے ایک کو ہم نے دوسرے والے ٹرانزیسٹر کی کلیکٹر والے پوائنٹ کے اوپر سولڈ کرنا ہے جی تو فرنز اس کو سولڈ کر لینے کے بعد ٹین کے کی دوسری ریزیسٹنس کو ہم نے کپیسٹر کے پوزٹیو پوائنٹ کے اوپر سولڈ کرنا ہے جی تو فرنز اس کو ہم نے سولڈ کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے مائک کے نیگٹیو پوائنٹ کو جہاں پہ ہم نے دونوں ٹرانزیسٹر کے ایمیٹر پوائنٹ کو جوائنٹ کیا ہے وہاں پہ ہم نے سولڈ کر دینا ہے مائک کے نیگٹیو پوائنٹ کو اور اس مائک کے پوزیٹیو پوائنٹ کو جہاں پہ ایک پیسٹر کا پوزیٹیو پوائنٹ ہے وہاں پہ اس کو سولڈ کر دیں گے جی تو فرینڈز اس کو سولڈ کر لینے کے بعد یہاں پہ میں ایک دو سو بیس اوہم کی ریزسٹنس کا استعمال کر رہا ہوں اس ریزسٹنس کے پوائنٹ کے ساتھ ہم نے ان تینوں ریزسٹنس کے پوائنٹ کو کومن بنا کر اس ریزسٹنس کے ساتھ سولڈ کر دینا ہے جی تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ان تینوں ریزسٹنس کو کومن بنا کر دو سو بیس اوہم کی ریزسٹنس کے ساتھ سولڈ کر دیئے اس کے بعد یہاں پہ ہم ایک LED کنیکٹ کریں گے 3 وولٹ کی جو کہ آپ کسی بھی کلر کی LED یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں اس LED کا نیگٹیو پوائنٹ ہم پہلے والے ٹرانزیسٹر کے کلیکٹر پوائنٹ کے اوپر سولڈ کر دیں گے اور اس کے بعد جو ریجسٹنس ہم نے 220 اوہم کی سولڈ کی ہے اس کے پوائنٹ کو ہم LED کے پوزٹیو پوائنٹ کے اوپر سولڈ کر دیں گے جی تو فرینڈز اس کو ہم نے سولڈ کر دی ہے تو اس کے بعد ہمارا یہ پروجیکٹ آلماسٹ ریڈی ہو چکا ہے تو اس کے بعد ہم اس کے ساتھ سپلائی کنیکٹ کریں گے نائن وولڈ کی سپلائی ہم اس کو دیں گے تو فرینڈز نائن وولڈ کی سپلائی کے لیے ہم نے جو پوزٹیو پوائنٹ ہوگا وہ ہم نے چاروں ریجسٹنس جہاں پہ ان کا ایک کامن پوائنٹ بن چکا ہے اس کے اوپر پوزٹیو پوائنٹ کو سولڈ کر دیں گے اور نیگٹیو پوائنٹ کو جہاں پہ ہم نے مائک کا نیگٹیو پوائنٹ سولڈ کیا ہے ایمیٹر والے دونوں ٹرانزیسٹر کے ایمیٹر پوائنٹ کے اوپر وہاں پہ ہم نیگٹیو کا پوائنٹ سولڈ کر دیں گے جی تو فرینڈز یہ ہمارا پروجیکٹ آلماسٹ ریڈی ہو چکا ہے تو اس کے ساتھ ہم نائن وولٹ کی بیٹری کو کنیکٹ کر دیتے ہیں جی تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ پروجیکٹ سکسیس فولی ورک کر رہا ہے بالکل پرفیکٹلی اوکے ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا ایک سیمپل سا کلیمپ ایل ایڈی لائٹ تو فرینڈز اگر آج کا پروجیکٹ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو برائی مربانی اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل ٹیکنیکل شہزادہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائی مربانی میرے چینل ٹیکنیکل شہزادہ کو سبسکرائب کر دیں اور سبسکرائب کے ساتھ میں بنا ہوا بیل کا آئیکن پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی لیٹس ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے تو فرینڈز ملتے ہیں اپنی کسی اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت تب تک کے لئے اللہ حافظ